ممند کروڑ کا ٹینڈر ہے یہ سلیپ آف ٹنگ سلیپ آف ٹنگ کو مدہ بنانے والے جو لوگ ہیں اس کا مطلب ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے مکہ منتری اور منتری ہوتے ہیں جو آنین سنگھ دانگی پتچیس سال میں جتنا سفرت ہے نہیں کر پائی سمسیر خرگڑا کو یا ان کے پریبار سے ٹکٹ ملی تو ہم ان کا ویرود بار چنہ آبار چکے لیکن پھر بھی جو ہے تیاری میں لگی ہوگا کہ ہاں اب کی بار جو ہے جیت پر کیوں سمسیر جی اب بات کریں ہم لوگ سبا اور ویدان سبا کے چنہ آؤں بھی بلکل نزدیک آ چکے ہیں اتنی امت اتنا حسلہ اور اتنا جذبہ سمسیر جی کہاں سے لاتے ہو تین بار چنہ آؤں چکے لیکن پھر بھی جو ہے تیاری میں لگی ہوگا کہ ہاں اب کی بار جو ہے جیت پکی ہوگی میری ایک سوال آپ سے دو ترے کے لوگ ہیں راجنیتی میں ایک تو جنونی لوگ ہیں ایک راجنیتی میں ستہ پرابت کر کے چنہ آؤں جیت کے تجوری بڑھنے والے لوگ ہیں دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہو سپرش شماج میں سمسیر کھرکڑا دوزار نو راجنیتی میں چھاڑوں میں سنیاس لے گیا تھا دوزار میں لوگ لے کے آئے تو میں نے سوچا جو چیز تنہیں چھوڑ دی تھی پھر لوگ جو بردستی لے کے آئے شاید بھگوان میرے سے یہی کام کروانا چاہتا ہے اور میرے ایک جنون تھا کہ میں راجنیتی کو بدلوں بدلاؤ کروں ورنہ تو نہیں ہوتا یہ لوگ چنہ آرتے ہیں اپنے گھر سے لے جاتے ہیں چنہ آتا پھر آ جاتے ہیں سمسیر کھرکڑا دوزار سے نو سے لے کے لگاتار بابا جی کی طرح دوڑا لگائے بٹھے ہیں چمٹا گاڑے بٹھے ہیں یہاں چائے سے پانی سے لوگوں کی چھوٹی موٹی سمشیاؤں کو لے کے دوزار نو چودہ سے نو تک ویپکس میں تھا تب بھی اور چودہ سے چوبیس تک دس سال آج سرکار کے ساتھ ہے تو بھی میں لوگوں کی لڑائی لوگوں کی سمشیائیں اٹھانا میری جمعیواری ہے میں تو لوگوں سے ایک سا بات کرتا ہوں میں چنہ آر گیا پیلی آڑا جاڑا لگے بھائی جہر نہیں اترے پورا جتا دیو کہ کالی آڑا جاڑا لگوں گا اچھا سمسیر جی آپ سے زیادہ جو ہے آپ کی درمپتری رادہ جی جو ہے وہ میدان میں دکھائی دیتی ہے چنہ آو کا جو سوال ہے بی جے پی میں وہ کوئی بھی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں چنہ آو لڑوں گا مجھے ٹکٹ مل گی بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں لوگ دھونڈتے پھر رہے ہیں کھڑکی کون سی ہے کہاں سے ٹکٹ آ رہی ہے یہ ایک ہی کھڑکی ہے وہ کھڑکی ہے جنتہ کی آواز جنتہ کی آواز جہاں بولتی ہے ٹکٹ وہیں جاتی ہے جنتہ کہتی ہے کہ بھائی کون کام کر رہے ہیں فیلڈ میں کون کس کو لوگ ٹھیک کر رہے ہیں جہاں لوگ کہیں گے پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی وہی چنہ آو اس بار میں جنتہ گر کمل کھلے گا کوئی ضروری نیرہ دا سمسیر کسی ویکتی ویسے اس کا یہاں ٹکٹ کی کوئی گارنٹی یا پکی ریجسٹری نہیں ہو رہی نمبر ایک نمبر دو بزن لال سرما جی راجستان کے مکہ منتری بنیں گے کسی کو پتا تھا کیا مون لال جی مدہ پردیش کے مکہ منتری بنیں گے پتا تھا کیا کسی کو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک خوبصورتی ہے کہ آنن سنگھ دنگ یہ ان کا بیٹا ہو بھو بندر اڑا کے پتا جیوں بھو بندر اڑا ان کا بیٹا ہو یہاں تو نہیں ہے نا ایسا یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں تو آپ محنت کرتے ہو تو آپ دعویدار ہو میں محنت کرتا ہوں تو میں دعویدار ہوں رادہ محنت کرتی ہے رادہ دعویدار ہے پارٹی جو یہ دیکھتی ہے کہ پارٹی کے لیے کون مدوار کس علاقے سے ہونا چاہیے وہ پارٹی تے کرتی ہے نہ میں تے کرتا نہ رادہ تے کرتی اچھا سمسیر جی ایک تھوڑا سا کڑوہ سال رہے گا آپ سے آپ کی ہی پارٹی سے میں لگاتا دیکھتا ہوں ہمارے انٹرویو کی بات کریں اوروں کو بھی انٹرویو کرتے ہیں آپ کی پارٹی میں رہتے ہوئے تاکہ اب کی بار جو ہے سمسیر خرکڑا کو یا ان کے پریبار سے ٹکٹ ملی تو ہم ان کا ویرود کریں گے ایسا ہے وہ جو ویرود کرنے والے لوگ ہیں وہ پارٹی کے سچے لوگ نہیں ہیں اماندار نہیں وہ یہاں پارٹی میں کیول ٹکٹ لینے کے لیے آئے یہاں پارٹی سے لینے آئے ہیں دینے کچھ نہیں آئے اور یہ پارٹی جو سمرپن بہاں سے کام کرے جو پارٹی کے لیے کام کرتا رہے اور فڑکی اچھا نہ کرے پارٹی اسی کو آگے لاتی ہے سمسیر خرکڑا دوزار نو سے آپ کے بیچ میں میں نے کبھی پارٹی سے کوئی مانگ آج تک نہیں کی نہ کبھی ٹکٹ مانگنے گیا میری تو ٹکٹ ہے جو میں پچھلی بار ڈکلیر ہوئی تو ملا کھن مازرہ میں تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے ٹکٹ ملی تو مجھے جانکاری نہیں تھی اس سے پہلے یہاں اچھا سمسیر جی جو لوگ آپ کا ویرود کر رہے آج کہیں نا کہ وہ ٹکٹ کی دعوے دارے اگر ان کو ٹکٹ ملتی ہے ایسا ہے نہ کھاؤ اسے دوستی نہ کھاؤ اسے بہر میں کسی کا ویرود ہی نہیں میں کہہ کسی کو بھی ٹکٹ ملے پارٹی کسی کو بھی کمل کا فول دے میں کمل کے فول کے ساتھ ہوں پارٹی کے ساتھ ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا میں ایک اور میرا ہی تھی آس آپ کو نہیں پتا میں چوہتر سے راج نیتیم ہوں سیونٹی فور پچاس سال ہو جائیں گے نومبر میں نومبر میں پہلی دفاع راج نیتیم آیا تھا بکڑی کا سردس سے بنیا تھا چاندرام جی جو ہے دیکس تھے بکڑی پھر بی ایل ڈی بنی پھر جنتہ پارٹی بنی پھر لوگ دل بنیا تو یہ جو سفر تیہ کرتے ہوئے کبھی آپ نے سنیا کہ کسی پارٹی میں رہے تیوے سمسیر کھڑ کر آنے کبھی انڈیپینڈنٹ سناؤ لڑنے کی سوچی میں لڑ سکتا تھا کی نہیں لڑ سکتا تھا میں یہ کوئی منائی تھی میں پوری انساسیت آدمی ہوں میں جس پارٹی میں ہوں اس پارٹی کے انساسن میں رہے کہ صدا کام کرتا ہوں اور آگے بھی پارٹی کے انساسن میں رہے کہ کام کروں گا اس کے لئے ہوں میں ایدھر دیکھتا ہوں میں ایک بات نہیں سمجھیں باتی مجھے آج میرے پاس میں جیتیا نہیں ہوں چناؤ پندرہ سال سے آپ کے بیچ میں ہوں میرے جنون میں میرے کام کرنے کے طور طریقے ہیں میرے جوس میں کہیں آپ کو کوئی کمی دکھائی دیتی ہے اس جوس کی میں جگر کر رہا تھا میں اس لیے نہیں دکھائی دیتی میرا مقصد وہ ہے نہیں جو لوگ راجنیت میں مقصد لے کے آتے ہیں میرا مقصد ہے کچھ نیاپن کرنا میں راجنیت میں مقصد نے کہا بند کرو یہ لوٹ اور جھوٹ یہ جو مالائیں بند کرو سوڑا کروڑ روپے دوزار نو سے پہلے ڈانگی صاحب کر دوسرے کنڈیڈیٹس کو آئے تھے آج لے کے دکھاؤ نا آج میں نے آج پترکاروں کی کیا لگتی بھائی پترکاروں کو کیمرے چھیل لینا ریسٹ آؤس میں پترکار وارتہ سے باں پکڑ کے بھگا دینا بیشتی کرنا دانگی صاحب آئیں گے چاہ چاہ دن لوگ انجار کرتے تھے برفی لے بیٹھے رہتے تھے پھوٹی بالٹی تھی کوئی پہ بیٹھتا تھا چائے تک کا انجام نہیں تھا آج انہیں دانگی صاحب کو وہی ویکتی ہے کوئی دوسرا تھوڑا ہی ہے آج ان کو ائر کنڈیشن دفتر کھولنا پڑیا کچیڑی کے سامنے بڑی اچائے اور لڑڈو کھلائے جاتے ہیں آج میں نے ان لوگوں سے جو عزت نہیں کر دے تھے مدداتا کی جنتا کی ان سے عزت کروانے پر مجبور کیا آنین سنگھ دانگی کا بیٹا گزرگ آدمی کو نمستے کرنے میں اپنی توہین سمجھتا تھا آج پیروں کا آتھ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا آنین سنگھ دانگی کا بیٹا گزرگ آدمی کو نمستے کرنے میں اپنی توہین سمجھتا تھا آج پیروں کا آتھ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا یہ جو ہے سمسیر کھرکڑا کی اس راجنیتی کو دین ہے یہ نیاپن ہے مالابند ہوئی یہ نیاپن ہے آج مدداتا کی عزت ہوئی نیاپن ہے آج آپ کہہ کہ دیکھاؤ ڈانگی صاحب کرو ان کے بیٹے کو کہ جی فلان گاؤں میں فلان جگہ پھلانا آدمی کہ چاہے اگر دو منٹ میں بابو بیٹا بابو ماں سارے نہیں پاؤں تو میں نے بتا دیئے آج یہ میں نے پرجات انتر میں پرجات انترین مولیوں کی قدر کروائی ہے راجنیتی کے لوگوں کا دماغ جو خراب ہوئے تھا وہ ٹھیک کرنے کا کام کیا ہے آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں اٹھاتے ہیں کہاں گئے تھے وہ لوگ اس دن جب یہاں دانگی کا آتنگ تھا سمسیر کرکڑا نے اس کے جو ہے آکے یہ دیکھا تھا دیکھا تیرے دات کتنے اچھا پترکاروں کو آپ نے جگر کیا سمسیر جی برا نہ لگے تو آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو سمسیر کرکڑا جی چاہتے ہیں بہت سارے پترکاروں سے وہی دیکھ لواتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ پترکار کی خوبصورتی ہوتی ہے اب آپ میرے سے اینٹرو کر رہے ہیں اب نکلواؤں نا میرے سے جو نکلوانا ہے میں تیار ہوں نکالانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں پترکار کئی بار بہت سے پترکار ہیں بہت سنجیدہ ہیں پترکاریتہ کو سمجھتے ہیں پترکاریتہ کا مطلب سمجھتے ہیں اور پترکاریتہ سے باہر جا کے کوئی پترکار اپنی اس مریادہ سے باہر جائے اس کو میں ٹوکتا ضرور کر آپ مریادہ سے باہر جائے اتنی سی بات ہے اور کچھ اسکیلہ کچھ نہیں ہے سمجھتے جی روتک کے اندر منیش گروہر جی ان کو دوسرے مکھے منتری کے روپ میں دیکھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک قسم سے مکھے منتری ان کے بھو چلتے ہیں اور میں ملکے کی بات کرے تو آپ کے بارے میں بھی یہاں پہ سمجھتے کھرکھڑا جی بڑے دبنگ طریقے سے کام کرتے ہیں دیکھئے آ رہا ہوا جو بیکتی ہے منیش جی تو ایک بار منتری پہ رہ لیا ہے ایک بار چناؤ جیت بھی لیا ہے منتری پہ تھی میدان سبا کا موں نہیں دیکھ لیا میں تو آ رہا ہوا آدمی اپنے پریاسوں سے اس پارٹی کی خوبصورتی کی وجہ سے مکھے منتری جی کی جو بڑا دل ہے سب کا وکاس سمان وکاس سمان ویوار سب کا سمان اس نیتی کے تحت جو یہاں ہو سکتا ہے ہم ان کے سامنے سمیہ سمیہ پر یہاں کی سمسیہ رکھتے ہیں کچھ کام ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہو جاتے ہیں لیکن ایک مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کچھ ایک لوگ ہر برائی کے لیے سمسیر کھرکڑا کو جو جمعہ دار ٹھائرانے کی کوشش کرتے ہیں اگر پرزاتان طریقے سے آپ دیکھو گے تو آرے آدمی کی کوئی جمعہ واری نہیں میں جتنا کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں اس حلقے میں وہ بونس ہے میرا میری جمعہ واری نہیں ہے جمعہ واری پہلے ہانین سنگھ دانگی کی تھی پھر کنڈو کی ہے یا چنہ اپرتی ندی ارمین سرما جی کی ہے میں تو جو کر رہا ہوں میرا ایک جنون ہے راج نیتی کے پرتی لوگوں کے پرتی وہ جنون ہے جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا وہ جنون کے ساتھ کام کرتا ہوں اس لئے سمسیر کھرکڑا مہ بندان میں ہے اگر سمسیر کھرکڑا ملائی کھانے کے لئے راج نیتی میں ہوتا تو کب کب باگ جاتا اچھا سمسیر جی آپ نے ابھی جی کر کے آپ آرے ہوئے ہو آپ کا دائی تو نہیں بنتا اور ساید آپ کی اتنی چلتی بھی نہ ہو نہیں چلتی آپ وہ کام نہ کرواستے نہیں چلتی میں ایک بات سپسٹ کر دوں آپ کو کہ لوگوں کو برم ہے میری چلتی ہوئی اس لئے دکھائی دیتی ہے کہ میں لگاتار لوگوں کے بیس میں رہتا ہوں لوگوں کے لئے لڑتا ہوں بڑتا ہوں وڑتا ہوں پرساسن میں لگاتار پریاس کرتا رہتا ہوں لیکن آج مجھے اون کیمرہ یہ کہنے میں کوئی پریز اور گریز نہیں ہے آج سمسیر کھرکڑا کی جیتنے کے بعد طاقت اگر سو ہوتی تو آج میری طاقت بیس اور پچیس پیسے ہے پچھتر پیسے طاقت آج نہیں ملی اس کا مجھے ملال ہے اور جیس دن یہ پچھتر پرسنٹ طاقت مل گی تو میں ایک نشت روح سے پانچ سال میں اس علاقے کی تصویر بھی بدلوں گا تقدیر بھی بدلوں گا آج سیر کی آلت کیا تھی باردواز جی آج سیر کی تصویر کیا تھی آج سیر میں چونک بنے چورائے بنے چبوترا بنے ہسپیٹل بنے کمیٹی کا دفتر کمیٹی کا دفتر میں سویدائے نہیں ہیں یہ ہیں کمیاں ہیں میں کب کہہ رہا ہوں سوگی سوگی یہ ایک سسٹم ہے سسٹم کو بڑھنے میں بڑھانے میں ایک سمیں لگتا ہے دوسری بات میں رک رک کے سہی رک رک کے سہی چلے تو سہی ان سے تو اچھے جو چلے ہی نہیں راج میں ہوتے ہوئے نہیں چلے دس سال مکھہ منتری اور منتری ہوتے ہوئے جو آنین سنگھ دانگی پچیس سال میں جتنا سفرت ہے نہیں کر پائے اس علاقے کے لئے جو کام پچیس سال میں نہیں کر پائے وہ آرے ہوئے سمسیر کھرکڑانے مکھہ منتری منو اللال جی کے آشرواد سے مودی جی کے آشرواد سے اس سے زیادہ سفرت ہے کیا اس بات کو لے کے مجھے فقر ہے اپنے اوپر ربنی پارٹی کے اوپر سمسیر جی دو جارہ انیس کے اندر چناؤ ہوئے ہیں جس کو آپ نادان بچہ بھی بولتے ہو اور وہ نردلیا ویدایق بھی منہیں لیکن آج وہ بھی بولتے ہیں کہ جو میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے میں کچھ نہیں کر رہا اس طریقے سے کیا لگتا آپ کا مہم کا درباگر ہے کہ آنگی تک جو اعراض میں اسے داری نہیں دیکھو مہم کا درباگر کیا رہا درباگر یہ رہا ہے کہ نو میں میں چناؤ نہیں جیتا دانگی صاحب پوری سطح میں تھے دو جار چودہ تک اس سے پہلے بھی تھے اس کے بعد کیا ہوا چودہ میں دانگی صاحب بھی آ رہے میں آ رہا نہ وہ کسے کام کا نہ میں کسے کام کا اب جو ہے پنڈو جو ہے بی جے پی کے نام پر مکہ منتری منورلال جی کو بھگوان بتا کے اس کا پوزاری بتا کے جیتا ہے بی جے پی کے نام پر جیتا ہے بی جے پی کی ووٹیں بھی ملے اور بی جے پی کے لوگوں سوچے ہیں سمسیر بھی بی جے پی کا یوں بھی بی جے پی کے جانا اس لئے لوگوں کو بیک آ کے برم میں ڈال کے برمیت کر کے ووٹ لینے میں کامیاب رہا ہے لوگوں کو بے کانے میں کامیاب رہا اور چناب جیت گیا اب دیکھ لو کیا عالت ہے اب کہاں ہے میں ایک طریقے سے دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اب آنان سنگھ دانگی کو پچیس سال خوب نزدیک سے دیکھا اور کنڈو کو بھی پانچ سال ستہ میں دیکھا اور سمسیر کھرکڑا کو لگاتار لوگ دیکھ رہے ہیں آج میں ستہ میں ہوتے ہوئے لیکن اس کے باوجود میں میری کاریہ سالی دیکھی جھوٹ میں بولتا نہیں جھوٹ کا اویرودی ہوں جو آئے گا کام ہوگا ہاں بھروں گا نہیں ہوگا ناٹ جاؤں گا تو اس سے جو ہے آج لوگوں کے ایک بات سمجھ میں آگی سچائی کو اوپر آنے میں سمیں لگتا ہے جھوٹ بہت زلدی فیلتی ہے یہ پرانی کعوت ہے میں نے نہیں کہی ہے بزرگوں کی سمجھ سے چلیا ہے سمسیر کھرکڑا کی سچائی کو آنے میں اوپر آنے میں یہ سمجھ لگیا اور اس بار مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی بارتی زندہ پارٹی کے امیدوار کے سامنے کوئی بھی امیدوار ٹک پائے گا راج نیتی کی ہم بات کریں پچاس سال آپ کو راج نیتی میں ہو گئے کس طریقے یہ راج نیتی آج ہو گئی ہے کہ جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں موقع آنے پر اسی کی گودھ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ساتھ بیجے پیسے زیادہ بہتر کوئی نہیں مانتا دیکھئے راج نیتی میں یہ بھی ایک بھرم پھیلا آ جا رہا ہے کہ بیجے پی گودھ میں جا کے بیٹھ گیا ارے چودری چند شنگ ایک بات کہتے تھے میں ان کا شسر آیا ہوں کہ بھے آپ کے پاس دو راستے دونوں صحیح ہیں غلط ہے ایک راستہ ایک صحیح ہے تو آپ صحیح راستے پر چلے جاؤ سنکر تب ہے جب دونوں راستے غلط ہیں تو آپ کوئی دیکھنا پڑے گا کم غلط کونسا ہے تو اس لیے کم برے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے زیادہ برے لوگوں کے ساتھ لڑو اور اچھے لوگوں کو سنکھیا بڑھاؤ تب ہی جا کے راج نیتی صاف ستری ہوگی آج مودی جی وہی کر رہے ہیں جو صدری چند شنگ نے کہا تھا وہ کم برے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے زیادہ برے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ٹرک بر بر کے نوٹوں کے اس دیش کو لوٹیا بے رحمی سے آج ان کا حلاج کرنے پر مودی جی لگے بیچ میں اگر کوئی ایک آدھ آدمی آ گیا جس کو لوگوں کو لگتا ہے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو وہ بارتی جنتہ پارٹی کی نیتی نردان نہیں کرے گا بارتی جنتہ پارٹی آ کے لوٹ نہیں مچا سکتا لوٹ نوٹ کے ٹرک لے کے نہیں جا سکتا آئے گا کچھ نے کچھ دے کے جائے گا لے کے کچھ نہیں جائے تو ابھی یہ دیکھا جائے کہ کون کتنا برا اسی صاف سے لیت جو ہے پارٹی آج اگر اچھے لوگوں کی جو راج نیتی میں اچھے لوگ آنے چاہیے ان کی سنکھیا کم ہے اس سنکھیا مگر کم برے لوگوں کو نہیں لیں گے تو پرزاعت انتر میں تو اچھے کی بھی ووٹ ہے برے کی بھی ووٹ ہے تو پرزاعت انتر میں ہے تو ووٹ گینی جاتی ہے تو برے جو کم برے لوگ ہیں جو راستر پریمی ہیں راستر ایت میں جو کام کرنے وارے لوگ ہیں ان کے اندر چھوٹی موٹی کمی آؤں گی ان کو اپنے پریوار ملے گا ان کی ٹھیک کر لیں گے اچھے سمسے جی مہم حلقے کی بات کرے یا پھر مہم سہر کی بات کرے بہت ساری سمسے ایسے ہیں آپ کے سنگیان میں ایسا ہے سمسے ہیں جن کا سمسے دان جب سے سہر بنا تب سے نہیں ہو آز تک اب بھی ہے اب بھی بہت سی سمسے ہیں ہم نے دور کی بہت سی کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے لئے پریاثرت ہیں آج جو بھی سمسے ہیں ان کو دور کرنے کی جمعہ داری کہ ایول سمسے خرکڑا کی نہیں ہے یا چنہ ہماری پارٹی کا میمبر پارلی ایونٹ بھی ہے یہاں جو ہے میں بھی ہوں میں بھی لگا رہتا ہوں کچھ کر پاتا ہوں کچھ نہیں کر پاتا ہوں ہمارے دوسرے سانس جانگڑا جی ہیں وہ بھی جو ہے پارٹی کے کام میں یہاں لوگوں کے کام میں لگے رہتے ہیں تیسرا جو ہے جو بدائک ہے اس کی بھی جمعہ داری ہے آج جو ہے سمسے خرکڑا تو ایک کڑی ہے اس سارے سسٹم میں میں بھی لگاتار لگیا ہوا ہوں میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر سمسے کا سمادان میرے پاس ہے ہاں اگر آپ نے دوزار سو بیس میں بھارتی ہے زنتہ پارٹی کا میلے یہاں سے بنا کے بھیجے کسی کو بھیج دینا پھر اگر یہ سمسے خرکڑا آپ کو لڑتا بڑتا آڑتا ہوا دکھائی دے گا اچھا سمسے جی آپ نے راجہ سبہ سانس جی کا جگر کر دیا رام جندر جانگڑا جی کا انہوں نے مہم سیر کے بہت سارے ایسی سمسے جن کے بات کرے تلابوں کے بات کرے یا اور بھی ان کے پر سوال یا نیسان اٹھائے کہ ان کی جات ہونے چاہیے کیا لگتا ہے جات ہونے چاہیے اچھا ہے ہونے چاہیے انہیں لگ رہی ہیں کیا برائی ہے دیکھ کچھ گلت ہوگا سامنے آئے گا بھارتی زنتہ پارٹی کی طرف خوبصورتی ہے کبھی کسی گلت آدمی کو سرن دیتی نہیں انہوں نے اٹھائی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی جو کام نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے ہم سب مل کے کوشش کریں گے سب کو کرنی چاہیے جتنی دوسرے لوگوں کی جمعیداری ہے ان کام کو کروانے کی سمسے ار خرکڑا کی تو ان میں سب سے کم ہے جمعیواری اگر تیہ کرنے لگو گے جو کام نہیں ہوئے تو سمسے ار شنگ خرکڑا تو سب سے کم جمعیوار بیکٹیوں میں سے ہے یہ ہے اچھا سمسے جی نگر پالی کا یہ بات کریں نگر پالی کا کے اوپر بھی لگاتا ٹھیک یہ نگر پالی کا سوال اٹھتے رہتی نگر پالی کا کے بھی سوال اٹھیں گے دوسرے سوال بھی اٹھیں گے نگر پالی کا سمسے ار خرکڑا کی کوئی بپوتی نہیں ہے جہاں کہیں لوگوں کو لگے کہ نگر پالی کا ہم غلط ہو رہے ہیں لوگ آواز اٹھاتے ہیں میں بھی ان کے مدد کرتا ہوں ان کا ساتھ دیتا ہوں اور جہاں لوگوں کی سمسے عادی کاری ٹھیک نہیں کر پاتے ان کے ہم سرکار کو شکایت بھی کرتے ہیں ان کے بدلی بھی کرواتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ان کو بدلو یہاں سے سرکار اس پہ اگر ہماری بات صحیح ہوتی ہے تو سرکار اس پر کاروائی بھی کرتی ہے تو یہ ایک سٹرگل کی پرکریہ ہے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں آج نہ تو میں یہ کہہ سکتا کہ برستہ آجار سو فیسدی کم ہو گیا سو فیسدی ختم ہو گیا ہاں کم کرنے کے میں پریاثرت ہوں آج نہ میں یہ کہتا کہ کمیٹی مجھوز آتا ہے اس کو کوئی سمسیہ نہیں ہے سمسیہ ہی ہیں ان سمسیہوں کو کم کرنا ہماری جمعہ داری ہے ہم لگے ہوئے ہیں رادہ جو گاؤں گاؤں میں یہ فیملی آئی ڈی کو ان کو لے کے لگے ہوئے یہ سمسیہ تھی آج اس سو فیسدی اس کو ٹھیک کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں تو آج جو ہے دیکھو بچے بڑے ہوگے کام سمال لیا ہم ہم نے میاں میں یہ نرنے کیا کہ اب مل کے جتنا جیون شیس ہے اس بات کی پرواہ کیے بینا سناؤں جیتتے ہیں آرتے ہیں ٹھیکنٹ ملتی ہے نہیں ملتی ہے ایک ہم اپنے ڈنگ سے اپنے منجل کی طرف ایک جنون کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور کوشش کرنے والے کی کبھی آر نہیں ہوتی سمسیہ جی ابھی جو ہے جل گھر کے اوپر آپ نے پریاس کیا تھا آپ کی سرکار نے کہ صفائی ہو جائے اس کے لئے ٹینڈر کی بات اٹھی تھی وہ ٹینڈر جو بتایا گیا تھا کہ چمن کروڑ روپے کا ٹینڈر پاس ہوا ہے لیکن اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں وہ جو چمن کروڑ کا ٹینڈر ہے یہ سلیپ آف ٹنگ سلیپ آف ٹنگ کو مدہ بنانے والے جو لوگ ہیں اس کا مطلب ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے آج جو اٹھائیس کروڑ کا جو سٹوم وارٹر ہے بارس کا پانی ہے اس کا ٹینڈر پاس ہو چکیا ٹینڈر لگنا ہے اسٹیمیٹ پاس ہو چکیا یہ جو چمن کروڑ کا اسٹیمیٹ ہے اس میں کچھ اوبجیکشن تھے اوبجیکشن کیا تھے کہ اس میں ہمیں پمپ آوس بنانا تھا نہر کے پاس وہاں کچھ زمین خریدنی ہے وہ کسان پہ لے تیار ہو گیا تھا اب وہ کم بتا رہا ہے اوپر اوبجیکشن لگا ہے جیے زمین لے لو وہ تیار پڑیا چمن کروڑ کا پاس ہویا پڑیا سارا اسٹیمیٹ چیک ہو گیا اب کہول ایک اٹسن ہے جو اس پر سوال اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کوشش کرے میں بھی کر رہا ہوں کہ اس کسان کو منائیں کہ وہ زمین دے دے آج بھی جو ہے میرے کو پبلک ہیلتھ کے ایکشن کا فون آیا ہے کہ جی پہلے فوریسٹ وارڈون نیڈنگا لگا رہا ہے ہم نے ٹھیک کروایا پھر اب جو ہے نیشنل آئی وارڈون لگا رکھے آج میں نے اس سے بات کی ہے تو یہ جو سوال اٹھانے والے لوگ ہیں کچھ تو لوگ کہیں کہ لوگوں کا کام ہے کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے سمسیر خرکڑا کرنے کے لیے لگاتار لگاتار پریاثرت ہے میں لگیا ہوا ہوں چمن کروڑ کا ٹینڈر جو ہے اسٹیمیٹ ہے اس کا ٹینڈر بھی ہوگا یہ کام بھی ہوگا یہ منور لال کی گارنٹی ہے یہ سمسیر خرکڑا کی گارنٹی ہے یہ رادانہ اگر کہا ہے تو کوئی غلط نہیں کہا وہ آج بھی اسٹیمیٹ بڑیا ہوا ہے جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اگر چمن کروڑ کا اسٹیمیٹ نہ بڑیا ہوا ہو چیک نہ ہو گیا ہو تو سمسیر خرکڑا کو جو سزا جو مجھے منجور ہے اٹھائیس کروڑ کا سٹوم وارٹر کیا اسٹیمیٹ منجور ہو گیا دوسرا لگاتار میری یہ کوسس ہے کہ نہیر سے پمپ آوس بڑیں وہاں سے پانی اٹھایا جا اٹھا کے اس میں ڈالیا جا ٹینک میں کیونکہ یہ ٹینکوں کی ہنچائی ہے پیچھے سے ڈالان ہے اور یہ جو ہے اس کی ریموڈلنگ کروائی ہے جو دوسرا ٹینک ہے اور میہم شہر جو ہے جو وارٹر سٹوریج ٹینک ہے اس سے پچیس فٹ کی ہنچائی پر ہے یہ شہر کی جو ہماری بھگولک درشتی ہے وہ یہ ہے اس لیے وہ پانی پہنچانے کے لیے جو بینی مہاراج پر سے یہاں تک جو شمنٹ کی لائن تھی بار بار جہاں راستے میں لوگ چوری کر رہے تھے وہاں لوہی کی لائن اس میں ڈالوائی ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی سرکار کے کام کوئی فون کرتے ہی یا کسی بھی پترکار کے اخبار میں چھاپتے ہی اگر یہ سمادان ہو گیا ہوتا تو پھر ہماری ضرورت کے ہم جا کے اپنا اور دوسرا کام کریں گے جو لوگ آپ کا ویروہد کرتے ہیں انہی لوگوں کو آپ جو سٹیج کے اوکر پگڑیا پہناتے ہیں یہ آپ کا بڑپن کہیں اور پھر آپ نے ساتھ لانے کا ایک طریقہ پہ نہیں نہیں دیکھئے میرا ویروہد کوئی کرے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں جتنا ویروہد میرا کریں گے لوگ دیکھیں انہیں ویروہد صحیح ہے غلط ہے میں کسی بھی ویکٹی کا سممان کرتا ہوں میں پترکاروں کا سممان کرتا ہوں میں ہمارے پارٹی کے چھوٹے چھوٹے کاری کرتا کا سممان کرتا ہوں میں میں ملکے کا احسان مند ہوں میرے جیسے ویکٹی کو لوگوں نے سرخوں پہ بٹھایا سنا بھلے میں جیتا ہے آرہا مجھے پورا سممان دیا میں ملکے کی کیڑی کا بھی سممان کرتا ہوں ویکٹی تو میرے لئے بہت بڑی بات سر اب کے بار جو چناؤں ہونے جا رہے ہیں ویدان سبا کے اگر یہی سیچیویشن رہتی ہے اسم سے جی آپ بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں یا آپ بھی دیا کا بلدار جگوڑی اور دنگی کے پریبار سے کس سے جو حساب نہ مانتے ہیں کس سے ٹکر آپ کیا لگتے ہیں ایسا ہے اس بہار ہے بارچی ایزنتہ پارٹی کا جو بھی ہمدوار ہوگا کوئی ٹکر نہیں ہے سنا آپ کو ایک طرف دکھائی دے گا کیونکہ لوگوں کو سمجھ مانگی ہے سچائی کیا ہے جھوٹ اور سچ کا لوگوں نے فرق سمجھ لیا اچھا ایک انتیم سوال ریل بجٹ کی ٹوٹل بجٹ کی بات کر رہے ہم کیونکہ لوگوں کا سوال تھا کتنا بجٹ دیکھئے بارہ سو بیس کروڑ روپے اس ریل کی کنسٹکسن کوست تھی جس میں زیادہ پیسہ اریانہ سرکار کو بھی دینا تھا اور اس کے علاوہ جو اڑ سٹھ کلومیٹر کی جمین ایک وائر ہوئی ہے وہ پیسہ پورا کا پورا اریانہ سرکار کو دینا تھا بارہ سو بیس کروڑ اور یہ ملا کے یہ پیسہ ٹوٹل ہے آخری تمہیں کلکولیٹر لے کے بتا دیوں گا جوڑ کے یہ چار ساڑھے چار ہزار کروڑ روپے بندتا ہے اور ایک سو باؤنڈی دس ہزار کروڑ سے زیادہ ہے یہ تصویر بدلی ہے تقدیر بدلی ہے بی جے پی نے منورلال نے بوبیندر اڈا نہیں بدلی جس کھرکڑا میں جس مہم میں پچیس لاکھ روپے پڑ جمین کوڑیوں کو باؤں بیکتی تھی آج تین ساڑھے تین کروڑ روپے ایک کڑ ہے آج مہم میں کہیں ایک دو کروڑ نینانہ میں ایک دو کروڑ میسی میں دو ڈائی کروڑ لکھڑ مازرہ ہم دو ڈائی کروڑ کی جو جمینے ہوگی اس لیے ایک اور بھی کانیر اور اردوار ہائیوے پروم وایا مہم لکھڑ مازرہ یہ جس دن آ گیا میں ایک بات کہتا تھا جو میں کہتا ہوں اس کے لیے اس منجل کو پکڑنے کے لیے پریاثرت رہتا ہوں میں نے کہا تھا اس مہم کو کناٹ پلیس بنا دوں گا یہ جس دن یہ روڈ آ جائیں گے ڈلی کٹڑا اس میں کروڑ کر رہا ہے اسے بکہ نیر اردوار کر رہا ہے ادھر سے ایک سو باؤنڈ ڈی کر رہا ہے یہ روڈ جس دن آئے سارے آ جائیں گے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں ابھی تک آپ نے میرے سے بہت سوال کی تو کیا مہم کناٹ پلیس ہوگا کہ نہیں ہوگا باردواز جی نہیں اگر بات کرے ریلوی کی بات کرے جس طریقے سے روڈ آئے نو ڈاوٹ اگر روڈ نکلیں گی سوید آئے بڑے گی دولپمنٹ آئے گا ویپار آئے گا تو یہ جو لوگ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہماری کاریئے سیلی کو حالوزنا کرتے ہیں کانگریسی جھوٹے لوگ یہ تو بتائے نا انہوں نے کیا کیا میں تارہ تام میرے میں تارہ تام میرے اس کے علاوہ اس علاقوں کو ڈھگنے کے علاوہ کیا تو کچھ نہیں تو دوستو سمسیر کھرکڑا جی بازپا نیتا مہم سے ہمارے ساتھ تھے لمبا انٹریو جرور رہا لیکن بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو لوگ جاننا چاہتے تھے اور جو سوال جنتا کے سوال تھے وہ ہم نے جو سمسیر کھرکڑا جی سے کیے اور بڑے بخوبی طریقے سے جو آج سمسیر کھرکڑا جی سوالوں کے جواب بھی دی سمسیر جی آپ کا ایک بار پھر سے دھنیواز نمشکار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ابھی کے لیے اتنا ہی thank you very much